آج چیف جسد صاحب اچانک چوٹی پر چلے گئے ان کی مجبوری ہوگی چیف صاحب کے اس طرح اچانک چوٹی پر جانے سے ہمیں کافی اندرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا لیکن جس جسد صاحب کے پاس ہمارے کیسز تھے انہوں نے کیسز اس مجبوری کو مدنظر رکھتی ہوئے ارجان کر دی ہیں نینٹین تاریخ ہمیں دے دی ہے اور اس کے بعد جو ہیں چونکہ جو ارجنسیٹی وہ ٹھل گئی ہے تو ابھی ہمیں آفیس سے اس ان کیسز میں سترہ تاریخ جو ہیں ملی ہے آہ ہانیبل چیف جسد صاحب کے سامنے ان کیسز کی شنوائی ہوگی آہ یہ کیسز جو ہیں ساتھ جو آج میں نے شیئرمن پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی طرف سے دائر کیے تھے آہ یہ کیسز جو ہیں ایک تو جج صاحب ہیں آہ پیڈیشن سیشن جج صاحب آہ ان کے پاس زیر سماعت ہیں ساتھ زمانتوں کی درخواستیں شیئرمن پی ٹی آئی کی اور ان کی اہلیہ کی تو اس میں آہ جو پہلے شریک ملدیمان تھے کوئی کیو جو ابیٹمنٹ کیلئے چار تھے جو رول خان صاحب کو اسکرائب ہوا ہے آہ جس میں آسد قیسر صاحب آسد عمر صاحب شام عمود قریشی صاحب آہ اس کے علاوہ جو ہیں آہ آہ انور تاج صاحب خان بہادر صاحب کچھ سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز اس کے شامل تھے تو جج صاحب نے ان کی زمانت جو ہیں سیم رول پہ جو خان صاحب کو اٹریبیوٹ ہوا ہیں وہ اس نے خارج کر دی اور جب آرڈر ہم نے پڑا تو آرڈر میں شاکنگ لی جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ چونکہ یہ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہے اور چونکہ اس پارٹی پر الزام ہے کہ نو مئی کے واقعات میں یہ ملوث ہیں تو اس وجہ سے جو ہیں آہ ان کی بیل خارج کرتا ہے اگر یہ فارمولا ہے تو پھر تو وہ ٹیئر ون کی قیادتی تو خان صاحب تو خود پارٹی ہیں تو لہٰذا یہ آہ ریٹن آندوال تاکہ خان صاحب کی زمانت یہاں سے نہیں ہونی ہے تو ہم نے جج صاحب کو ریکویسٹ کی کہ کیونکہ آپ اتنا مائن ڈسکلوز کر چکے ہیں تو لہذا آپ براہ مربانی اس میں رسکیو کر لیں انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا البتہ انہوں نے یہ مربانی فرما دی کہ ہمیں تاریخ دے دی تاکہ ہم آئی پورٹ سے رجوع کریں تو وہ میٹراج پینڈنگ کے جو سترہ پچھے سترہ اور انیس کو آپ کو تاریخ ملی ہے تب تک خان صاحب کی ان کیسز میں گرفتاری نہیں ہو سکتی سر یہ بتائیں کہ آج دو طرح کی کیسز کی ساماتی ایک یہ تھی کہ جو پینڈی گجنوالا اور مختلف جو مقدمات دائشت نے امراہ خان کے ان کے پر پروڈکٹیو جی بیل ہے اور دوسرا ایک کیس کی منتقلی ہے آج کیا سٹیٹس ہے ابھی تک کہ امراہ خان صاحب کیوں کہ چیف صاحب تو آج حاضر نہیں ہے آپ کیا ہو گئے نا دیکھیں یہ کل ہی آہ اسلام آباد میں خان صاحب کے ساتھ رات کو ہماری میٹنگ کی اور پتہ چلا کہ پنجاب پولیس نے متعدد مقدمات میں ان کو زمنیات کے ذریعے جو مختلف ازلام میں مقدمے ہیں جس میں آٹھ انسیدازی درستگردی کے دفعات کے تحت درج ہیں اور ایک سیشن ڈیویجن کا مقدمہ ہے آہ ان مقدمات میں انہوں نے خان صاحب کو عصب اہکام اور عصب دستور جو اب انہوں نے بنا لیا ہے خان کو ملبس کر دیا ہے تو لازمان قانون پھر آہ ان صورتحال میں آہ 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 آرسٹ کو ایوائٹ کرنے کے لیے پروٹیکٹیو بیل یا ٹرانزٹ بیل یا پری ارس بیل لینی ہوتی ہے چونکہ خان صاحب اسلام آباد میں تھے ہم نے اسلام آباد آئیک بوٹ سے رجوع کیا آج کیسز لگے تھے آٹ کیسز آہ لیکن آہ کیونکہ چیپ صاحب آویلیبل نہیں تھے اور ٹوڈے میں فکسیشن کا اختیار جو ہیں وہ چیپ جسٹس کے پاس ہوتا ہے اور جو سینئر کیونی جج صاحب ہیں انہوں نے مادرت کر لی کہ ان کے یہ اختیار تفیز نہیں ہوا ہے تو میں ان کو ٹوڈے میں فکس نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے وہ کسیز آج تپنی ہوتے ہیں شیرف زل صاحب رات کو آپ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کی گریفتاری کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کون لوگ ہیں اور کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کیا واقعہ آپ کی گریفتاری ہو سکتی ہے دیکھیں یہ میری گریفتاری تو اب لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی اہم مسئلہ ہو گیا ہے جب ہو جائے گی تو سب کو پتا چل جائے گا ہے جنہوں نے کرنی ہے تو وہ ٹویٹ آپ نے پھر کیوں کی تھی نہیں ٹویٹ تو میں نے یہ کی ہے کہ مجھے بہت سارے کالز آ گئے اپنے علاقے سے کہ جو وہ لوگ تے رہے ہیں آپ گریفتار ہو گئے تو اس ایمپریشن کو ڈسپیپ کرنے کی لیے یار دوست پریشان تھے تو وہ میں نے ہی ایمار تھے آہ اس وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑا اچھا شیرف زل صاحب یہ بتائی گا کہ عمدان خان صاحب کے اوپر عبدالعزار شہر کے قطر کا کیس بھی اور سترہ اٹھانہ پورو والے بن بچارے ہیں میں نے ابھی لازٹ ٹائم دو دن وہاں پہ کوئٹا میں رہ کے ان کی فیملی سے میں نے ملنے کی چوٹی کا ذور لگا ہے لیکن مجھے نہیں ملنے دیا گیا یا یہ سمجھے کہ ان نے ملنے سے انکار دیا ایمار کے بھائی نے ہاں کر کے اگلی سے صبح جو ہے وہ انکاری ہو گئے تو یہ ساری چیزیں آہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں لیکن یہ تمام جو کیسز ہیں نا جو خان صاحب پہ بنے ہیں پٹی آئی کی عدد پہ بنے ہیں یہ بیسیت ایک قانون کے طالب علم کے اور آپ سب میڈیا والے خود بھی جانتے ہیں یہ ایک سو ستر باتر کیسز میں سارے جو خان صاحب پہ چارجز ہیں وہ ہیں ابیٹمنٹ کے کہ جی انہوں نے آیانت جرم کی ہیں اور آیانت جرم کے لیے درکار ہوتی ہے شعادت کہ کس طریقے سے جرم کی ہیں کوئی کس کے ساتھ کی ہیں کہاں کی ہیں کب کی ہیں اور اس کو کرائم کو ایڈ کرنے کے لیے کیا کیا یہ ایسی کوئی شعادت نہیں ملی یہ نو مہی کا جو آہ انہوں نے آہ ڈکوسلا چوڑا کہ نو مہی میں یہ ساری اس کے پیچھے آہ کارے فرما یہی آہ محرک تھا کہ ہم آہ اس میں خان صاحب کو ملابس کریں گے دو مہینے گزر گئے آج تک آج دس تاریخ ہیں دو مہینے ایک دن ہو گئے ہیں لیکن آج تک ایک بھی آئی آٹا فیور ڈینسن کو نہیں ملا تو لہذا یہ سارا جال پہلایا گیا تھا آہ چیئرمن پی ڈی آئی کو آہ ان آہ ملٹری ٹرائی آہ ملٹری کوڈ کو فیس کرنے کا جو اب ان کو شعادت نہ ملنے کی وجہ سے ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے مجھے کل جب خان صاحب شامل تفتیش ہوئے تو کچھ اہم لوگوں نے بھی ان سے تفتیش کی رات بھی کچھ ملاقاتوں کی کیا سرائیاں ہوئی سوشل میڈیا پر وہ ان میں صداقت ہے کس اہم لوگوں سے جو آپ کی مراد ہیں بلکل یہ سچ ہیں کہ جب خان صاحب سے تفتیش ہوئی تو اس میں آہ ایر ریلیونٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا لیکن یہ بیسیکلی قانوناً ایر ریلیونٹ ہے یہ ڈیفیکٹو ریلیونٹ ہے کیونکہ وہی لوگ ان تمام کیسز کے کرتا درتا رہی رات کو بنی گالا میں بھی سنائے کوئی ملاقاتیں خان صاحب کی ہوئی ہیں وہ کسے ہوئی ہیں خان صاحب کی تو ہماری اپنی لیگل ٹیم سے ملاقات ہوئی اور ہمارے ساتھ دو گھنٹے ان کی ملاقات بھی جاری رہی ہم نے تمام مقدمات کا جائزہ لیا خان صاحب کو بریف کیا آئندہ کیلئے ان کی اجازت سے ہم نے سٹریٹیجی مرتب کی اور انشاءاللہ جو ہیں یہ انیس جولائی تک جو ہیں ہمیں یقین ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب انفولڈ ہو جائیں گی اچھا شیر عبدال صاحب یہ بتائیے کہا لاسٹ پیشی میں ہم نے خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے تو انہوں نے مکمل ڈینائی کیا کہا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے فی الحال تو گزرشتہ رات نے کہا کہ اب معاملات الیکشن کی جانب جا رہے ہیں تو کس کی جانب سے ان کو یہ شورٹی یا گرنٹی دی گئی ہے کہ اب معاملات الیکشن کی جانب جا رہے ہیں لیکن جی خان صاحب کی جو اندیشے تھے وہ اس وقت کے لحاظ سے درست تھے کیونکہ جس انداز میں یہ گورنمنٹ جو ہیں اپنا یہ مقاصد کو آگے بڑھا رہی تھی کہ نظر نہیں آ رہا تھا فیلڈ پہ یا پریکٹیکلی کہ وہ کوئی الیکشن کرانے کی ان کی نیت ہے لیکن دبائی میں جب ان کی میٹنگ ہو گئی انہوں نے تقسیم کر لیے کہ یہ کون سا صوبہ کس نے رول کرنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بے شک یہ تقسیم کر لیں بے شک یہ بندر بان کر لیں لیکن فیصلہ تو پھر بھی عوام نے کرنا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم دبوچ لیں گے ان کو الیکشن میں کیا رسپانڈ کریں گے یہ دبوچ لیں کی بات تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے کون کس کو دبوچتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اگر الیکشن فیر ہوتے ہیں تو پھر تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے پورے پاکستان کے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ آج کل پاکستان کی موسٹ پاپولر آ پارٹی ہیں خان جو ہیں وہ موسٹ پاپولر کی عادت ہیں اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے تو لہٰذا اب تو ان کے دبوچے جانی کی باری ہیں اور اگر یہ اس دفعہ گریفت میں آئیں گے تو انشاءاللہ اب اس دفعہ جو ہیں قانون جو ہیں وہ اس طرح آ جو ہیں ان پہ مہربان نہیں ہوگا آ اور جو پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اور جو پی ٹی آئی کی ورکر کے ساتھ انتظامی افسران نے کیا ہے خصوصا پولیس افسران نے کیا ہے اور یہ ایک 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 اکٹیو افسران نے کیا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے لوگوں کی گروہ میں گوشے ہیں غلط پرچے دیے ہیں ہر ایک کو انشاءاللہ ہم اس پہ آہ کمیشن جو ہیں بٹوائیں گے ہر ایک تاندار سے لے کر آئی جی تک کے کردار کا تائین ہوگا اور جس نے جو جو جرم کیا ہیں وہ ایف آئی آر بھی درج ہوں گے آج کل تو یہ کہہ رہے نا کہ ہم نے وائٹ کر لیا لیکن قانون کا تپڑ جب ان پہ پڑے گا تو ان کو بھی چٹی کا دوری آتا لے لیکن شیر حضر صاحب آہ آہ ماظرت کے ساتھ لازٹ ٹائم بھی یہی عمران خان پر نظام لگایا جاتا تھا کہ وہ انتقامی کا روائیہ کرتے ہیں اب کی بار سوچا جا رہا ہے اگر وہ حکومت میں آتے ہیں اقتدار میں آتے تو وہ بجائے کے انتقام لیں آہ عوام کے لیے کام کریں گے آہ میں اس پہ کہہ دوں ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ کوئی انتقامی کا روائی ہو بے شک ہمارے ساتھ ہوا ہے لیکن پھر بھی دل بڑا رہا ہے ابھی آپ نے کہا کہ کمیشن بنائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ ہم انتقامی کا روائی نہیں کریں گے جن لوگوں نے دیکھے اس نظام کے لیے ضروری ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ابھی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کے مطابق سارا کچھ کر رہے ہیں کسی سیاسی قیادت کے حوالے سے میں نے نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ جو انتظامی دیکھیں پولیس کا یہ کم نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بلا وارن بلا ایف آئی آر کی گسے ڈی سی کا یہ کم نہیں ہے کہ جناب آپ لوگوں کے کہنے پہ تین ایم پیو کے خالی وارن کمائیں انتظامی آپ پولیس کا یہ کم نہیں ہے کہ پٹی آئی کے جنڈے چھینے لوگوں سے ان کا یہ کم نہیں ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند کریں یہ اس فستائیت کو روکنا ہے پاکستان کے لیے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے مفادمے بھی ہیں چاہے کسی بھی پاٹی کی حکومت ہو لیکن سرکاری ملازمین کو اور سرکاری اداروں کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے شیرف گفن صاحب بتائیے گا کہ اگر مریم نواز کل کو زیرہ تاب آتی ہیں آپ ان کی کل کو وقالت کریں گے اگر مریم نواز مولانا صاحب یا کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھی کوئی فستائیت ہوگی میں ہم وقالا جو ہیں ہر مظلوم کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کسی کوئی اجازت دے سکتے ہیں کہ جناب وہ اپنے اختیارات کا یا حکومتی اختیارات کا ناجائز استعمال کریں آپ کی بات اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پہلے بھی جاتی اگر ہوئی ہیں تو میں نے اس وقت بھی ٹویٹ اور کوسٹ کی ہیں اور آئندہ بھی اگر کوئی قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے یہ سرکاری اداروں کا ابیوز ہوتا ہے انشاءاللہ ہم مظلوم کے ساتھ ہوں سر آخری سوال یہ بتائے گا کہ کل ایک ٹویٹ کیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہ آرمی چیف صاحب کے مرڈر پوٹینشل ایک اسیسی نیشن کے کلائن ہے اور آج کے تمام اخبارات میں نے دیکھا ہی ہیں وہ پرائیم نیسٹر صاحب کا دماغ خراب ہوا ہے